لیکن اس کے باوجود ہمارے اردگرد کچھ نامور لوگ بھی ہیں جو اللہ کے اس نظام کی خلاف ورزی کر کے گلت اور نجائز طریقے سے اولاد حاصل کر رہے ہیں ان کو کیا جواب رہتا ہے اس طرح کے بچے پیدا کرنے پر تو وہ بھی سن لیتے ہیں چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین اکرام اللہ تعالی نے شوہر اور بیوی کا رشتہ دنیا کا خوبصورت ترین رشتہ بنایا ہے اور اللہ نے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت ڈال دی اور انہیں یہ طاقت دی کہ وہ اولاد جیسی نعمت سے بہرہور ہو سکیں لیکن اس کے باوجود ہمارے اردگرد کچھ نامور لوگ بھی ہیں جو اللہ کے اس نظام کی خلاف ورزی کر کے گلت اور نجائز طریقے سے اولاد حاصل کر رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی دکھائیں گے کہ کس طرح نامور بڑے بڑے عدکاروں نے اچھے بلے ہونے کے باوجود کسی تیسرے فرد کا سہارا لیتے ہوئے نجائز طریقے سے اولاد حاصل کی سیرو کیسی کیا ہے اور یہ کیوں کی جاتی ہے اور اسلام اس کے خلاف کیوں ہیں یہی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ناظرین سائنس کی ترقی نے ہمیں ایک نئی اسطلاح سے واقف کروایا ہے آپ سب یہ تو جانتے ہوں گے کہ جانوروں میں مسنوعی طریقے سے بچے پیدا کیے جاتے ہیں جس کو سائنسی زبان میں اے آئی کہا جاتا ہے یعنی آرٹیفیشل انسیمنیشن اس عمل میں میل جانور کے سپرم کو ایک چیز میں نکال کر محفوظ کر لیا جاتا ہے اور پھر جس فیمیل سے بچہ پیدا کروانا ہو اس کی یوٹرس میں اس کو انجیکٹ کر دیا جاتا ہے جس کے بعد پریگننسی کا وقت پورا ہو جانے پر بچے کی پیدائش ہوتی ہے ایسے ہی اب یہ عمل انسانوں میں بھی ہونے لگا ہے جس کو سائنس کی زبان میں سیرو کیسی کہا جاتا ہے اس عمل میں ایک فیمیل یعنی عورت کی آوری میں سے انڈوں کو لیا جاتا ہے پھر ان انڈوں میں سے جو طاقتور انڈا ہوتا ہے اس کو علیدہ کر لیا جاتا ہے اس کے بعد مرد کا سپرم لیا جاتا ہے فیمیل کے آوری کے انڈے اور میل کے سپرم کو لیبارٹری میں ایک ٹیوب میں ملا کر اسے فرٹیلائز کیا جاتا ہے جس کے بعد ایک بیچ تیار ہو جاتا ہے اب یہ بیچ کسی دوسری عورت جو کہ اس جوڑے کے بچے کو پیدا کرنے کے لیے تیار ہو اس کی یوٹرس میں اس کو انجیکٹ کر دیا جاتا ہے پھر نو ماہ یہ عورت اس جوڑے کے بچے کو اپنی کوک میں پال دی ہے یعنی جنیٹک طور پر یہ بچہ اس جوڑے کا ہی ہوگا مگر بچے دانی اس عورت کی ہوگی عام زبان میں اگر کہا جائے تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں بچے کے ماں باپ کوئی اور ہوتے ہیں لیکن بچہ پیدا کسی دوسری عورت سے ہوتا ہے اسے اردو زبان میں کرائے کی کوک اور انگریزی زبان میں رینٹا مدر بھی کہا جاتا ہے بولیوڈ کے بہت سے ادھاکاروں نے اس طریقے سے بچوں کی پیدائش کروائی ہے جن میں مشہور ادھاکار شارو خان اور عامر خان بھی شامل ہے ناظرین اب اس طریقے کو ہم شریعت کے تبار سے دیکھیں گے سب سے پہلے تو ہم ڈاکٹر زاکر نائک کا جواب آپ کو بتائیں گے جب ان کے سامنے ایک لیڈی ڈاکٹر نے یہی سوال کیا کہ اگر ایک عورت کو اورین فیلئر ہے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی تو کیا وہ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے بچہ پیدا کروا سکتی ہے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ جتنے بھی میڈیکل ذریعے ہیں بچہ پیدا کرنے کے مثال کے طور پر انورٹو فرٹیلائزر ٹیسٹ ٹیوب بیبی وغیرہ ان سب میں دو طریقے ہوتے ہیں ایک جس میں آورم یعنی بیدہ جو ہوتا ہے وہ بیوی کا ہوتا ہے اور سپرم شوہر کا ہوتا ہے اسے ہوموجینیس کہتے ہیں اور دوسرا طریقہ جو ہے اس میں آپ سپرم لیتے ہیں سپرم بینک میں سے یعنی ایک ایسے شخص کی منی لیتے ہیں جو شوہر نہیں ہیں یہ طریقہ حرام ہے ناظرین ڈاکٹر زاکر نائک کا یہ جواب ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے متعلق تھا لیکن ہم سیرو گیسی سے متعلق بھی علماء کی رائے جان لیتے ہیں سیرو گیسی کے اس عمل کے اوپر ماضی کے جو بڑے علماء ہیں ان کے نکتے نظر میں عورت اپنی شرمگاہ کو قرائے پر نہیں دے سکتی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ قیامت کے دن پر جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے نطفے سے کسی گیر کی کھیتی کو سراب کرے اسی طرح قرآن پاک کی سور مجاہدلہ کے اندر لکھا ہے اور ان کی مائے تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جناہ ہیں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ بھی نکل کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ سے جب پوچھا گیا ایک لونڈی کے بارے میں اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی اور اس کا نصب کوئی اور حاصل کرنا چاہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ دیا کہ جہاں یہ پیدائش ہوئی ہے اسی سے اس کا نصب ہوگا اسی طریقے پر مختلف آئیمہ کے اقوال ہے کہ اگر ایک لونڈی نے اپنے مالک کے مادائے تولید کو اپنے اندر داخل کر لیا اور اس سے پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کا نصب اسی اور دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو میں لے گئے کہ ڈاکٹر زاکر نیک نے مطلب بتایا ہے کہ دو طرح کے طریقے ہیں ایک ہے ہوموجینئس اور ایک ہے ہیٹرو جینئس ہوموجینئس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب جو شوہر ہے اور بیو ہے مطلب اس کے بچہ ہاں بچہ پیدا نہیں ہو رہا تو وہ سائنسی طریقے سے مطلب شوہر کا اور بیو کا منی لیتے ہیں اور پھر وہ سائنسی طریقے سے ملاتے ہیں تو اس سے جو بچہ ہوتا ہے تو وہ ہوموجینئس ہوتا ہے لیکن ہیٹروجینز میں اس طرح ہوتا ہے کہ مطلب منی مرد کا نہیں ہوتا وہ کسی اور مرد کا ہوتا ہے اور اس کے مطلب اس کے درو اس کے بیوی سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ہیٹروجینز کہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں یہ حرام ہے تو دوستو اچھوٹ اسی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو چلی کی تو اس ویڈیو پر لائک کریں اسے شیئر کرو اور امرا چینل کو سبسکرائب کریں